جمعیت العلماء ہند تلنگانہ اندرپردیش و سٹی جمعیت العلماء حیدرباد کے زیر اعتمام دو سو سے زائد بارش و سہلاب متاثرین کو خودمکتفی بنانے کے لیے سیونگ مشینز، ٹھیلہ بندی، میترکاری پلاسٹک کے سامان اور دکانداروں میں مجووزہ، مال و دیگر اشیاء کی فلڈ ریلیف تخصیم کا سلسلہ ہنوز جاری ہے ریلیف سے تحال ہزاروں کی تعداد متاثرین نے استفادہ کیا وہیں صدر تنظیم نے کہا کہ دیگر تنظیموں کی جانب سے جاری فلڈ ریلیف کی سرگرمیوں کی بھی انہوں نے ستائش کی ملک شہر میں کئی انجیوز جس نے بلا کسی بھید بھائو، ذات پات، مذہب ملت، بلا کسی امتیاز کے کسی بھی آفت سماوی، وہ آفت ناگہانی، وہ دیگر ہنگامی حالات میں فلاہی و رفاہی خدمات انجام دینے کا عزاز حاصل ہے تنظیم کی جانب سے حالیہ ہوئی بارش و سیلاب متاثرین میں روز اول ہی سے مصروف عمل ہے وہیں صدر تنظیم و سابق ایمل سی حافظ پیر شبیر احمد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم متاثرین کی جانی نخصان کی بجائی تو نہیں کر سکتے لیکن ان کے املاک و کاربار کو ہوئے نخصانات کی اپنی استطاعت کے مطابق مدد ضرور کر سکتے ہیں جس کا سلسلہ آفت کی آمد کے ساتھ ہی سے شروع کر دیا گیا تھا اور تحال جاری ہے جیسے ہزاروں متاثرین کی خاطرخواہ امداد کو یقینی بنایا گیا ہے تاکہ ان کے مستقبل کاربار و دیگر راحتی امداد کے ذریعے تابناک بنانے جانے میں اہم سنگے میل ثابت ہو اس طرح کی کوششوں اور کاویشوں کے ذریعے متاثرین کی زندگیوں کو معمول پر لائے جا سکے اس کے لیے بلا کسی تفریق مذہب و ملت مستحسن اقدامات انجام دیا جا رہے ہیں جس سے دو کام انجام پا رہے ہیں ایک طرف یہ کہ کاربار کو مستقم کیا جائے وہیں دوسری جانب گنگا جملی تیزیب کی روایت کو برخرار رکھا جا سکے وہیں تیسری جانب آپس میں میل جول بھائی چارگی علفت محبت کے پیغام کو عام کیا جائے ان مخاصد کے تحت متاثرین کو حوصلہ و حمد دے کر دوبارہ ان میں اپنی زندگی کو پٹری پر لانے کے جذبے کو فروغ دیا جائے انہوں نے مزید کہا کہ وہ متاثرین جن کی گاڑیاں خراب ہو گئیں ان کی آئندہ ریپیرنگ کا بھی تنظیم کی جانب سے منصوبہ بنایا گیا ہے انہوں نے مزید تفصیلات بتائیں اس موقع پر تنظیم کے ذمہ داران کے علاوے محمد الرحیم تیرا تاریخ سے ہی ریاستی جمعیت علماء اپنے پورے یونٹوں کے ساتھ جہاں جہاں لوگوں کو پریشانیاں ہو وہاں وہ لوگوں کو نکالا اس کے بعد کھانا تقسیم کیا اس کے بعد راشن تقسیم کیا اس کے بعد پھر سروے کر کے ان کو جونا اپنے قطبوں میں کھڑا کرنے کے لیے یہ جونا ایک ترتیب بنایا تو یہ پہلا اقدام ہے ہمارا انشاءاللہ اور محلوں کے لیے بھی ہم ایک ترتیب بنا رہے ہیں ان کے لیے بھی جونا سروے کیا جا رہا ہے تو یہ ان کے اپنے قطبوں پر کھڑا کرنے کے لیے یہ چیزیں ہم دے رہے کیونکہ ویسے تو اور بھی جہانا اگر چاول دے وہ دے تو فائدہ تو نہیں ہوگا لیکن اس میں یہ دینے سے فائدہ ہوگا اس کے بعد پھر یہ کے بعد اس کے بعد یہ بھی ارادہ ہے کہ انشاءاللہ آٹو ہے یا گاڑیاں ہے یا جو بی ہے انشاءاللہ اس کا بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جل سے جلد ان لوگ کو اپنے قطبوں پر کھڑا کریں گے یہ اللہ تعالی کا کرم ہے کہ اللہ تعالی ہم سے کام لے رہا ہے ہم شکر گزارے اللہ کا اللہ تعالی ہم سے کام لے رہا ہے یہ ہم یہ کام کریں گے اور صرف اللہ کو رضا کرنے کے لیے ہے کسی نام اور ناموت کے لیے نہیں ہے نہ شہرتیں ہمیں اور لوگ بھی کر رہے ہیں اور بھی کرنا بھی چاہیے زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے اس وقت جو ہے جو حالات خراب ہے کوئی معاملی حالات نہیں ہیں بے انتہاں خراب ہے تو جتنا دیئے اتنا کم ہے